کچھ نشستوں میں آپ کو کچھ نشانیاں اس کی علامات اس سے پہلے اور قیامت قائم ہونے کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا ہمارے ہاں چھوٹی سی مسئیبت کو بھی ہم کہتے ہیں قیامت قائم ہو گئی ہمیں اس قیامت کو یاد رکھنا ہے کورونا وائرس ہمارے اردگرد پوری دنیا میں اس وقت پھیلا ہوا ہے لوگ اسے قیامت کہہ رہے ہیں کیوں کہ سماجی فاصلہ سوشل ڈسٹینسنگ ضروری قرار دے دی گئی مو ڈھاپنا اپنے ہاتھوں کو خاص طور پر بچانا کیونکہ سب سے زیادہ ہاتھ علودہ ہوتے ہیں اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ جب سو کر اٹھیں نیند سے اٹھیں سب سے پہلے ہاتھ دھویں کیونکہ نیند کی حالت میں ہاتھوں کے ساتھ ہمارے کیا معاملہ رہا ہم نہیں جانتے تو اٹھتے ہی ہاتھ دھونا اور ہمیں پانچ وقت وضو کا کہا گیا تو یہ صفائی خاص طور پر ہاتھوں کو صاف رکھنا اسی سے آپ غزہ لیتے ہیں اسی سے آپ چیزوں کو چھوٹے ہیں پھر چیرے کو دوسرے اپنے جسم کو چھوٹے ہیں ان کو صاف رکھنا تو یہ کورونا وائرس بھی کیا قیامت کی نشانی ہے کیا ہمیں علامنگ ملی ہے انتباہ ہوا ہے کہ ہم سنبھل جائیں سودھر جائیں سنور جائیں مجھے اور آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے اس کے حوالے سے علماء نے الگ الگ کتابیں بھی لکھی ہیں عربی میں فارسی میں اردو میں اور ان کے تراجم بھی ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں نے اپنے طور پر کچھ الگ الگ مزامین بھی لکھے ہیں میں اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ ارز کروں گا کہ ہم یقین رکھیں کہ ہم نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے ذالک یوم مجموع لہن ناس و ذالک یوم مشہود سورہ حود میں ہے وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکھٹے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا دن ہے سب نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے